حسین یا حسین نوجوان اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں اپنا اہم رول ادا کرتے ہیں اور نوجوان جو ہے وہ ایک سرمایہ ہوتے ہیں جس طرح آج چودہ اگست انیس ست سنتالیس کو نوجوانوں نے اپنی جانوں کی پرواہ بھی نہ کی تھی اور اسی حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں سرکل بگوڑ کے نوجوان ہیں شازیب سفدہ رباسی ان سے ہم آج کچھ بات چیت کریں گے سر سب سے پہلے آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور بطور پنفیشنل آپ کیا کام کرتے ہیں بہت شکریہ گریٹ نیوز کا اور یہاں پہ آپ آئے اور اس حوالے سے مجھے موقع دیا اپنی دل کی بات عوام تک پہنچانے کا ابتدائی تعلیم میں چونکہ پرائیمی سکول سے میں نے گورنمنٹ پرائیمی سکول سے میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی ٹاٹو پر بیٹھ کے میں نے جہاں وہ اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا اور وہ کہ پرائیویٹ سکول جس طرح سے آج کل فیسیڈیٹیز ہیں بلکل اس طرح سے مدم سی میں اپنے کریئر کا میں نے آغاز کیا اور گورنمنٹ پرائیمی سکول سے میں نے پانچ پر کلاس تک وہاں پہ میں نے چوریاں کے مقامی سکول پہ اپنے وہاں سے سٹارٹ کیا اس کے بعد گورنمنٹ ہائے سیکنڈری سکول بیروٹ جو کہ آج گورنمنٹ کپٹن امیر شہید کے نام سے سکول منصوب ہے وہاں سے میں نے ہائے سیکنڈری تک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد بھی میں گورنمنٹ ہائے سیکنڈری سکول اور کالیج اوسیہ سے میں نے آئی سی ایس کمپلیٹ کیا پھر گورنمنٹ ہائے سیکنڈری کالیج راول پرنڈی سے میں نے وہاں سے بچترز کمپلیٹ کیا اور ماسٹر جو ہے وہاں سے میں نے کمپلیٹ کیا ہے تعلیمی صفر میں آپ دیکھیں اگر آپ کو کچھ کرنے کی لگن ہے اور آپ میں کچھ ٹیلیل موجود ہے اور آپ اپنے اندر سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں سوسائٹی کے لیے اپنے لیے تو پھر آپ کو فسیلٹیز کی شکاید آپ نہیں کرتے ہیں آپ موقع کی تلاش میں نہیں ہوتے ہیں آپ نے موقع کو خود بنانا ہوتا ہے اور اسی بیہا کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ میں نے بہت سے اچھی اشیورس بھی بینے آصل کی ہیں اور آج جو ہے وہ میں اسی طرح سے بطور صحافت جو ہے وہ میں کام بھی کر رہا ہوں اور الحمدللہ آج کنٹینیو کی ہوا ہوں اس حوالے سے اچھا سر کوئی بھی شعبہ ہو کسی قسم کا کوئی بھی ورک ہو نوجوان اس میں بڑا اہم جو ہے وہ اس شعبے کا سرمایہ ہوتے ہیں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں تو آپ نے بطور صحافت اپنے کیریئر کو کیوں استعمال کیا جی بالکل آپ کا بہت اچھا کوئیشن ہے اور بطور صحافی میں آئی سی ایس جب میں نے کمپلیٹ کیا تو اس وقت میں بلینڈ ڈیسیجنز کے طور پر اپنی زندگی کو سفر کر رہا تھا چونکہ گورنمنٹ ہائی سیکنڈ سکول اوسیہ سے میں نے آئی سی ایس کمپلیٹ کیا اس وقت مجھے ماظر کے ساتھ تیچر کی جانب سے بھی مجھے جو سیلف ہلپ جس طرح سے آج میں کام کر رہا ہوں مجھے اپنی سکلز کا اندیشہ نہیں تھا کہ مجھ میں کیا سکلز ہیں میں کیا کام کر سکتا ہوں کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک بہتر طور پر شہری ثابت کر سکتا ہوں تو جب میں نے بجٹس کا میں نے گورنمنٹ کالج اسکر مال سے وہاں پہ ایڈمیشن ہے تو وہاں پہ مجھے آہستہ آہستہ چیزوں کا علم ہونا شروع ہوا اور پھر میں نے سمانا سے سلسل پر مختلف ٹاپکس پڑے میں نے دیفرنٹ جو وہ پروفیسرز کے میں نے لیکچرز میں نے اٹرنڈ کیے تو وہاں پہ مجھے اندازہ ہوا کہ میرے اندر جو سکلز موجود ہیں وہ اسی شعبے سے منسلک ہیں اور میں بجائے کے دوسری کسی شعبے سے یہاں پہ اچھا پرفارم بھی کر سکتا ہوں تو میں یہ سمجھ گیا ترلی ہے جس میں کہ میں شاید اسی شعبے کے لیے میں سیلیکشن میری ہوئی ہے اور میں اسی پہ بہتر پرفارم کر سکتا ہوں تو اسی وجہ سے میں نے صحافت شعبے کو سیلٹ کیا اچھا سر آپ موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں تو اس طرف کیسے مائل ہوئے اچھا ایک مزے کے آپ کو بات بتاؤں کہ جب میں بچلز میں تھا تو میرے کچھ دوست بھی تھے جو نفسیات کے سٹوڈنس تھے اور میں نفسیات میں جب ہم ویسے آپس میں گر ٹو گیتر کرتے تھے تو نفسیات کے ایک سر وہ کتابوں میں دیکھتا تھا تو جب وہ پڑھتا تھا تو مجھے بڑی انٹرسٹنگ رہتی تھی اور موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر میں اس طرف مائل ہوا کہ یہاں پہ چونکہ میں نے خود کیریئر کانسلنگ میری نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنا تھوڑا سا ٹائم پیریڈ بھی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ضائع کیا یہاں پہ اب دیکھیں پرائیویٹ سکولز پہ دیکھ لیں سرکاری سکولز پہ دیکھ لیں تو یہاں پہ کیریئر کانسلنگ کا بہت ایشو ہے اگر ہم صحیح وقت پر اپنے سٹوڈنس کو اپنے بچوں کو بتائیں کہ وہ کیا سکلز رکھتے ہیں اور کس طریقے سے وہ کس فیلڈ کے لیے بہتر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے بچوں کو اور اس ملک کی ترقی میں ہم یہ بہتر طور پر پرفارم کر سکتے ہیں اور بہت کم وقت میں ملک کی ترقی میں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو میں اسی بحاف میں میں موٹیویشنل سپیکر کی طرف بھی آیا اور اسی بحاف میں میں نے ڈین انڈریسن بائی یو ای سی میں نے ایک انسٹیٹیوٹ سے موٹیویشنل سپیکر کا میں نے ڈپلوما بھی کیا تھا اور ابھی یہ میرا انٹرسٹن گیا ہے صحافت سے کو دیکھتے ہوئے صحافت تو بطور پروفیشنل میں نے جوائن کیا تھا مگر موٹیویشنل سپیکر میں کام کرتے ہیں وہ مجھے میں زیادہ انٹرٹین ہوتا ہوں میں مجھے زیادہ مزا آتا ہوں تو اسی بحاف میں موٹیویشنل سپیکر کے دور پر کام کروں